آپ حلہ بول کا فیس بک لائف دیکھ رہے ہیں میں زمرود مغل ہوں جمہوں اور کشمیر میں آپ کہیں بھی چلے جائیے گاؤں دہات قسموں شہروں گلی محلے میں دو جماعتوں کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے ایک ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک ہے عام آدمی پارٹی وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کئی سال جمہوں اور کشمیر پر حکومت کی ہے اس وقت خاموش ہیں خاموش کسی سٹیٹیجی کی وجہ سے ہیں یا وہ اپنی زمین تلاش کر رہے ہیں کیونکہ زمین آہستہ آہستہ جمہوں اور کشمیر کی ریجنل پارٹی چاہے وہ پی ڈی پی ہو چاہے نیشنل کانفرنس ہو ان کے پیرو تلے سے زمین تو کھسک رہی ہے جس کو عام آدمی بھی محسوس کر رہا ہے مظفر اقبال خان صاحب اس وقت ہمارے مہمان ہیں سینئر لیڈر ہیں نیشنل کانفرنس کے جانیں گے کہ کیا واقعی یہ سچ ہے یا ہمارا وہم ہے سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر یہ بتائیے گا جمہوں کشمیر میں اس وقت جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں خاص طور سے جمہوں میں عام آدمی پارٹی اور بھرتی جنتہ پارٹی دفتر میں بھی بھیڑ ہے سڑکوں پر بھی باتچیت ہو رہی ہے ندارد ہے اگر کوئی پارٹی تو وہ ہے نیشنل کانفرنس کیا کسی سٹریٹیجی کی وجہ سے ہیں سر یہ کیسے لگا آپ کو کہ ندارد ہیں یہ نیشنل کانفرنس اپنا کام لگی ہے اور یہ وقت ہی بتائے گا یہ جو آپ چہل پہل دیکھ رہے ہیں نا یہ جب کوئی بھی نئی نئی پارٹی آتی ہے تو اس کے دفتر میں چہل پہل لگتی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی عرصہ پہلے بلکہ سال پہلے جب اپنی پارٹی کا دفتر یہاں کھلا تھا تو اسی طرح لوگوں کا تانتہ بند جاتا تھا باقی تمام جتنے آفسس تھے پارٹیوں کے وہ خاموش تھے اور عام آدمی پارٹی جو ہے اپنی پارٹی کا دفتر میں چہل پہل لوگ جائن کر رہے ہیں اور ایک وہ بھیڑ چال لوگ شروع ہو گئی تھی کچھ عرصہ کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے اب ان کا بھی کہیں ایڈریس نہیں ملتا ہے اتا پتہ نہیں ملتا ہے وہ کہاں ہیں تو یہ بھی آئی ہے پارٹی لیکن ہمارے ساتھ بھئی دیشنل کانفرنس ہو یا وہ طبقہ جو طبقہ جمہور کشمیر کی اپنی اپنے اس وقار کو عزت کو بحال کروانا چاہتا ہے اس کے لیے لڑنا چاہتا ہے وہ کہے کسی بھی ایسی پارٹی کے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جس پارٹی نے ہمارے خلاف پارلیمنٹ میں ووٹ دیا ہو مطلب ہمارے خلاف کیا ہمارے نیشنل کانفرنس کے خلاف تین سو ستر نیشنل کانفرنس کی دین نہیں تھی بھئی تین سو ستر تو کنسٹیوشن اف انڈیا کا حصہ تھا جمہور والے تو بہت خوش ہیں سر تین سو ستر کے جانے سے بہت خوش نہیں ہے یہ بھی غلط فہمی ہے جمہور والے سب سے زیادہ پریشان ہیں سب سے زیادہ پریشان جمہور والے ہیں اس وقت تو بہت دھول گاجے باجے ہوئے وہ دھول مانے اس وقت انہوں نے اس وقت اصل میں جب میری بات سنیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد دو تین الیکشن ہوئے جس میں ایک یو پی کا الیکشن ہوا مہراشتر میں الیکشن ہوا ایک اور کسی سٹیٹ میں پنجاب میں بھی الیکشن ہوا لیکن پنجاب میں بی جے پی کی چلی نہیں وہاں سب سے بڑا مدہ جو تھا وہ تین سو ستر تھا اور جمہور کے بچوں کے کیریئر کے ساتھ کھیل کر ایک پارٹی نے ووٹ بٹورے پورے ہندستان میں آپ کے بچوں کی نوکریاں چھن گئی آپ کی زمینیں جو ہیں وہ چھننے والی ہیں آپ کی پیچان جو ایک دوگرہ ریاست تھی جس میں دوگرہ چاہے یہ آپس کے گھر کی لڑائی تھی کہیں کشمیر اور جمہور ایک ریجن کو وہ بھی میں بتاؤں آپ کو ایک سیاست کا شکار ہوا لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک دوگرہ ریاست تھی جس کو مہراجہ نے بہت محنت کر کے لداخ تک بڑھایا اس کو اکسائی چن تک اور کہاں کلکت پلچستان تک آج وہی ریاست آپ کی ریاست ہی نہیں رہی ایک ملک تھا ملک سے ریاست بنی آج ریاست بھی نہیں ہے اور یہ کہنا کہ بھئی یہ تین سو ستر جو تھا یہ جیسے کہ ہمیں کسی دوسرے ملک نے دیا تھا یہ ہندستان کی پارلیمنٹ نے ہم کو دیا تھا ہندستان کی کنسٹیچوٹ اسیمبلی نے اور جس والا بھائی پٹیل صاحب کے یہ گنگ آتے ہیں گیت اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اس بل کو موو والا بھائی پٹیل نے کیا تھا تین سو ستر کا جو پہلے تین سو دو آرٹیکل اس کا ہوتا وہ بل ایکچولی موو کیا تھا صدار والا بھائی پٹیل نے اور ینانی مسلی یہ کنسٹیچوٹ اسیمبلی نے یہ کسی ایمنمنٹ سے نہیں آیا ہے ینانی مسلی کنسٹیچوٹ اسیمبلی نے ایکسپٹ مولانا شبلی تمام نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ یہ پروٹیکشن جمہو کشمیر کو دی جائے ہر اس بحث میں میں نہیں جاؤں گا ابھی میٹر سپریم کورٹ میں بڑا ہے لیکن یہاں کی جو جمہو کشمیر کی عوام ہے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کروں گا جو یہاں کے لوگ ہیں جو یہاں کی عوام ہیں وہ تین سو ستر کی بھی واپسی چاہتے ہیں وہ سٹیٹھوڈ واپس چاہتے ہیں جو اس کی اپنی پرسٹین گلوری ہے اس کے ساتھ اس کو واپس چاہتے ہیں اور لداخ جمہو اور کشمیر تینوں ریجن کو اگٹھا چاہتے ہیں اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی اگر اس کے خلاف کوئی سٹینڈ لے کر یہاں آئے گی اور وہ کوئی بہت بڑا یہاں کارنامہ انجام دے دے گی یا لوگ اس کے ساتھ چلیں گے مجھے نہیں لگتا ہے ایسا ہمارے جو یہاں کے لوگوں کا جو انٹریسٹ ہے اس میں سب سے بڑا انٹریسٹ جو ہے وہ تری سیونٹی ہے سٹیٹھوڈ ہے جو پارٹی اس کے لیے لڑ سکتی ہے لوگ شاید اس کے ساتھ چل سکیں کوئی بھی پارٹی ہو اب آپ نے یہ کہا کہ نیشنل کانفرنس نادارد ہے ایسا نہیں ہے نیشنل کانفرنس اپنی جگہ مضبوط ہے یہ وقت آنے پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ نیشنل کانفرنس کتنی مضبوط ہے یہاں مطلب کچھ خاموشی سے کام ہو رہا ہے فاروق عبداللہ صاحب دکھائی نہیں دیتے ہیں عمر عبداللہ ہمیں صرف ٹویٹر پہ ملتے ہیں باقی جتنے لوگ ہیں وہ میڈیا پہ بھی نہیں ملتے ہیں مطلب نیشنل کانفرنس میڈیا پہ دکھائی نہیں دیتی ٹویٹر پہ دکھتے ہیں پبلک کے بیچ میں جاتے نہیں ہیں تو یہ بتائیے گا کہ کیا نیشنل کانفرنس میں ذہن میں یہی ہے کہ شیخ صاحب کے بعد فاروق صاحب آئے تھے فاروق صاحب کے بعد عمر صاحب نے ایک بار کر لیا اب دوبارہ آ جائیں گے کیونکہ یہ شخصی راج ہے حکومت تو جانی انہی کے پاس ہے زمین پہ لوگوں سے ملیں یا نہ ملیں حکومت تو ہم ہی نے کرنی ہے دیکھیں یہ بھی ایک خاص کر جو اس وقت جو حکومت میں ہیں لوگ انہوں نے نیشنل کانفرنس اور دوسری جو لوکل پارٹیاں ہیں جس میں پی ڈی پی بھی شامل ہے یہ ایک لوگوں میں ایک میتھ کریئٹ کیا ہوا ہے شخصی راج ارے بھائی شخصی راج کے خلاف تو شیخ صاحب لڑے اور شیخ صاحب جیسا پاپولر لیڈر انڈیا میں کوئی نہیں تھا تو راج تو وہ کرتا ہے جمہوریت میں جس کے ساتھ پبلک ہے اب شخصی راج کیا کہتے ہو کیا یہاں اندستان کے آئین کی بالا دستی جمہور کشمیر میں نہیں تھی کہ آپ بھی وہی سوچتے ہو جو یہاں کی پارٹی کے کچھ جو لوگ ہیں لیڈر جھوٹ بولتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کہ جمہور کشمیر میں نہ تو آئین لاغو تھا نہ کرسیوشن آف انڈیا لاغو تھا نہ رائٹو ایڈوکیشن لاغو تھا نہ ہی یہاں ریزرویشن تھی یہ سب کچھ پانچ اگست کے بعد آیا ہے یہاں سراسر جوٹ بولتے ہیں یہ لوگ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہیں ٹویٹر پہ ٹویٹر پہ عمر صاحب بہت ایکٹیو ہیں تو ٹویٹر پہ رہنے سے کیا حکومت آ جائے گی میرا سوال یہ تھا سر دیکھو پارٹی ایک میں نے کہا پارٹی ایک مشین ہے اور اس مشین کا انجن جو ہے وہ لیڈر ہے مشین کام کرتی رہتی ہے وہ ایک اپنے آپ چلتی رہتی ہے اور نیشنل کانٹرنس ہے کہ ایسی تنظیم ہے جس کا آپ کو گاؤں کے دور دراز کے علاقے میں بھی آپ جاؤ گے وہاں بھی اس کا سپائی آپ کو ملے گا اس لیے آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کام کر رہے ہیں ہم لوگ ایسا نہیں کہ کام نہیں کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلال جمہو کشمیر میں جس دن میں نے کہا نا یہ آپ الیکشن ہونے دو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ یہاں کس پارٹی کی جڑے کتنی مضبوط ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا ابھی یہ یہ کچھ عرصہ کے بعد ٹھیک ایک مہینہ کے بعد جب آپ میرے پاس ہی آو گے کبھی انٹرو لینے تو آپ کو خود میں آپ کو پوچھوں گا اب بتاؤ بھئی ابھی لوگوں کو اویر ہی نہیں کیا گیا مجھے بتاؤ بھئی وہ پارٹی جس پارٹی نے تین سو ستر کی ایبروگیشن کے حق میں ووٹ دیا ہے اور سپورٹ کیا ہے خود آپ نے لیے ریاست مانگ رہے ہو آپ کہ ہمیں دلی میں ریاست دے دو جمہو کشمیر میں ریاست کو آپ یونین ٹیریٹری بنائی تو آپ کہتے ہو ٹھیک ہوا اسے ترقی ہو جائے گی یا کیسا دھورہ میار ہے آپ آنے دو الیکشن پھر ان کو میں کیسے ننگا کرتا ہوں سر ترنجیت سنگھ ٹونی جنہوں نے دو دن پہلے نیشنل آم آدمی پارٹی جوائن کی ہے وہ نیشنل کانفرنس میں تھے اس سے پہلے سر میں نے صبح ان کا انٹرویو کیا انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کے درجے کی بحالی کے لیے لڑائی لڑیں گے تین سو ستر صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے ہم جمہو والوں کا بھی ہے اور ہم پارٹی میں رہ کر لڑیں گے تو اگر تین سو ستر کی واپسی ریاست کی بحالی یہ ساری باتیں عام آدمی پارٹی کرے تو پھر آپ کے پاس تو کوئی نعرہ نہیں بچا سر تو وہ کر لیں گے اور پھر لوگ ان کے ساتھ بھی ہو جائیں گے ظاہر سی بات ہے اگر وہ ہمارے ساتھ ان معاملات میں کم سے کم یہ جو کامن چیزیں ہیں ان میں وہ اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم مل کے لڑ سکتے ہیں ہمارا تو اختلاف ہی سارا یہ اسی پر ہے کہ ریاست وہی ریاست جو پانچ اگست سے پہلے تھی تین سو ستر ترٹی فائف اے and then negotiation for further autonomy اگر اس پر کوئی پارٹی آج بھی راضی ہوتی ہے تو ہمیں تو اتراز ہی نہیں ہوگا ہم کوئی کرسی اس لیے نہیں کرسی اقتدار سروس کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتا ہے اقتدار برائی اقتدار تھوڑا ہم کوئی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی ہمارے سوائے کیوں نہیں ہم نے تو دو ہزار دو میں ہم حکومت بنا سکتے تھے نیشنل کانفرنس کی جو پارٹی تھی دو ہزار چودہ میں آپ نے کوشش بھی کی لیکن بی جے پی نہیں مانی نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا دفندر سنگھ رانا کا بیان ہے دفندر سنگھ رانا نے اپنا اس کا اپنا وہ اگر کوئی ایک آدمی گلت بیانی کرنے شروع ہو جائے ایسا کبھی بھی میں نے نہیں سنا میں بھی اس پارٹی کے ساتھ جڑا رہا میرے والد صاحب ایم ایل لے رہے ہیں اس پارٹی میں انیس سو پچھتر میں میرے والد صاحب شیخ صاحب کے ساتھ اس پارٹی کے ساتھ گئے تھے میں بے شک سیاست کے ساتھ نہیں جڑا تھا لیکن مجھے خبر ضرور ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کب بھی بھی نیشنل کانفرنس نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملائیں لیکن ہاتھ تو ملائے انصر آپ نے کب ملائے جب سنٹر میں ہرے بھائی وہ اٹل بہاری باج پائی کی ایک الگ شخصیت تھی دست پندرہ سال کے بعد نیشنل کانفرنس کا کوئی آدمی یہ کہے گا کہ بی جے پی سے ہم نے ہاتھ نہیں ملانا ہے موڈی سے اس لیے ملائیا کہ موڈی کی ایک الگ شخصیت تھی دیکھو وہ نیشنل اس وقت بی جے پی ہے نا سر بی جے پی ہے مگر اس وقت کا جو لیڈر تھا اس لیڈر کی آئیڈیالوجی کے ساتھ آج بھی آپ ویلی کے اندر بھی جا کر دیکھو گے اٹل بہاری واج پائی کے چانے والے کشمیر ویلی میں آپ کو دوسری کسی بھی نیشنل پارٹی کے لیڈر سے زیادہ ملیں گے اس کی وجہ یہ تھی he was a statesman اور he was a man of century وہ صدی میں کوئی اس قسم کا لیڈر ایک پیدا ہوتا ہے وہ ان میں سے تھا وہ بہت آلہ انچے پائے کا لیڈر تھا اس کے ساتھ کسی کو بھی چلنے میں اعتراض نہیں ہو سکتا تھا اگر عمر صاحب کی جگہ میں بھی ہوتا ہوں میں بھی نہیں اعتراض کر سکتا تھا وہ ایک ایسا statesman تھا لیکن سر آپ کی لیڈرشپ کے اوپر عام سیاسی گلیاروں میں باتیں یہ ہوتی ہیں کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ ہوتے تو آپ بھی اٹل بہاری واج پائی کے ساتھ جڑتے ہیں لیکن اگر آپ کو کل موقع ملے گا تو آپ تو کل بھی بی جے پی سے ہاتھ ملا لیں گے ایسا تو کوئی بیان نہ فاروق صاحب کی طرف سے ہے نہ عمر صاحب کی طرف سے ہے کہ ہم بی جے پی سے بلکل کنارہ کشی کرتے ہیں آئندہ ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے آپ کو کل موقع ملے گا اقتدار کے لیے آپ ان سے ہاتھ ملا لیں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کے یہ جو یہ جو سیاست میں دیکھو یہاں بڑی مسئبت یہ ہے کہ یہاں شوشہ بازی بھوک چلتی ہے اور جب کسی بھی جو بڑی شخصیت ہوتی ہے سیاسی ہو سماجی ہو مذہبی ہو بڑی شخصیت کا ایک جو برا پہلو جس کو آپ کہہ لیں وہ یہ ہوتا ہے اور یہی اس کا بڑا پن بھی ہے کہ اس کے بارے میں بہت ساری اپینینز جو ہیں وہ ٹریول کرتی رہتی ہے گوڈ بیڈ سم ٹائم گوڈ سم ٹائم بیڈ بعض اوقات نیدر گوڈ نور بیڈ مگر ریومر چلتی ہے اور یہ ایک کسی آدمی کے بڑا ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مختلف آدمی اس کے بارے میں مختلف طریقے سے سوچتے ہیں وہی بات ہے فاروق صاحب کی بھی فاروق صاحب کے بارے میں میں اپنے طور پر الگ سوچتا ہوں آپ الگ سوچتے ہیں وہ الگ سوچتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بی جے پی کے ساتھ مل سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے باسول ہیں نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ مختلف آرائیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں لیڈر نے فیصلہ کرنا ہے کہ میری قوم کے میرے علاقے کے میری ملک کے حق میں کیا ہے وہ جو لیڈر سمجھ سکتا ہے وہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا جو لیڈر محسوس کر سکتا ہے وہ عام آدمی نہیں محسوس کر سکتا سٹیٹسمن کی یہ pality یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی وہ بہت دور کی سوچتا ہے دور کی سوچ کر وہ کبھی next election تک نہیں وہ politician ہوتا ہے جو سوچتا ہے بھائی میں نے پانچ سال کے بعد پھر میں نے election لڑنا ہے اس کی نظر election پہ ہوتی ہے لیکن جو سٹیٹسمن ہے جو لیڈر ہے وہ صدی بات کی سوچتا ہے آپ اگر فاروق صاحب کو دیکھو گے نا فاروق صاحب میں نے اس طرح پہلے آپ کو کہا نا he is a man of century اس کو آپ اگر rate کرو گے as leader آج کی وہ کرسما وہ vision وہ openness secularism اس آدمی کو آپ دیکھو گے کہ بھئی he is secular in his thick and thin as a person سٹیٹ کے معاملات میں جب تک حکومت میں بھی رہا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس آدمی نے کومنل لائن پر دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جس طرح کہ آج ہو رہا ہے جو آج کا دور ہو رہا ہے یہ دور بھی نہیں رنے والا میں یہ بتاؤں آپ کو ہر چیز کی ایک climax ہے برائی کی بھی climax ہے اور آج کی دور میں برائی climax پہ ہے اب اس برائی کو گرنا ہے اور جب یہ گرے گی تو abrupt گرے گی there will be an abrupt fall سر یہ بتائیے گا عام آدمی پارٹی نے آپ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ مظفر اقبال خان صاحب بھی عام آدمی پارٹی جوائن کر رہے ہیں دیکھیں رابطہ کرنے میں کسی کو کوئی حرج نہیں ہے وہ میری choice ہے رابطہ کیا میں نہیں کہوں گا میں جھوٹ کیوں بولوں گا میں روزہ رکھ کے آپ کہوں نہیں میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا رابطہ کیا انہوں نے میرے ساتھ بھی لیکن میں نے کہا میں ideology میں کسی پارٹی میں ہوں ضمورت مغل صاحب الحمدللہ میں کسی پارٹی میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ مجھے اقتدار چاہیے اور نہ میں نے کبھی آج تک اقتدار مانگا اور نہ میری family میں سے کسی نے مانگا میرے فادر صاحب election جیتے ملے بنے ہار گئے چپ کر کے بیٹھ کے کسی سے کچھ نہیں مانگا آج تک اور پارٹی سے یہ بھی آپ کو کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ میں نے کبھی national conference سے کوئی فائدہ لیا ہو ایک پیسے کا فائدہ 1975 سے لے کر آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی ایک پنی کا فائدہ politically ایکنامکلی یا کسی کی transfer تک بھی کروائی ہو national conference کے تھو میں اگر اس پارٹی کے ساتھ جوڑا ہوں تو میں ideology جوڑا ہوں میں اس لیے جوڑا ہوں جب تک کہ وہ پارٹی اپنی اس ideology پر قائم ہے اب یہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو ناعمید ہو گئے اس وقت اب تین سو ستر ختم ہو گیا ریاست ختم ہو گئی کچھ نہیں ہونا جی اب بس اب جو ہے اسی کے ساتھ چلنا نہیں وہ leader کا کام نہیں ہے میں ان میں سے نہیں ہوں جو تھک کر ہار کر بیٹھ جائیں گے میں لڑوں گا ہو سکتا ہماری posterity اس کا فائدہ اٹھائے لیکن ہم اپنی پہچان کے لیے جمہور کشمیر کی اس پہچان کے لیے ضرور لڑیں گے اور مجھے پتا ہے کہ جو قیجریوال صاحب کی پارٹی ہے وہ میری اس شخصیت کے میری اس تشخص کے لیے اس پہچان کے لیے وہ نہیں لڑ سکتی جب آپ ووٹ دینے کی باری آئی تو آپ نے ووٹ ہمارے خلاف دے دیا تو اب آپ کیسے ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو آپ جمہور کشمیر کے کتنے وفادار ہو سکتے ہو میں نے آپ کو پہلے کہا اپنے لیے تو آپ مانگ رہے ہو کہ مجھے ریاست دے دو دلی میں مجھے پاور دے دو پلیس میرے انڈر کر دو آپ دھرنے پہ بیٹھتے ہو لیکن جب دوسرے کی باری آئی تو آپ نے کہا نہیں بہت اچھا کیا اس سے ترقی ہوگی وہ ترقی بھی ہم نے تین سال ہوگیا اب تین سال ہوگے پانچ اگست کو لگ بگ ای فیو منت شارٹ اف تھری یرز اور دو سال سے پہلے ان کی گورنر کی حکومت چل رہی تھی مجھے بتاؤ گراؤنڈ پر کیا ترقی ہوئی ہے آپ نے پنچائتوں کو ڈیس ام پاور کر کے رکھ دیا ڈی ڈی سی ڈیس ام پاور کر کے رکھ دیا ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے سر پینچ آپ دیکھو گئے علاقے میں رو رہے ہیں پینچز رو رہے ہیں اور مطلب میں حیران ہوں اس بات سے کہ پورے ملک میں آپ نے تمام پاورس جو ہیں فائننشل پاورس پنچائتوں کو دے رکھی ہیں تھری ٹائرز کو سوائی جمہو کشمیر کے ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے ان کی لگام جو ہے آپ نے ڈیپٹی کمیشنر کے پاس رکھی ہوئی ہے سٹیٹس آپ نے دے دیا ڈی ڈی سی چیئرمن کو لیکن پاورسلس پاورلس ہے آفس بیٹھنے کے لیے آفس تک نہیں ہے گاڑی نہیں پروائیڈ کر سکے آپ اس کو باقی تو چھوڑا پروٹوکول میں آپ نے رکھا ہے کہاں اور ایک گاڑی نہیں پروائیڈ کر سکے آپ تو میں آپ جو مجھے سوال آپ نے پوچھا تھا میں اس پہ آتا ہوں کہ میں نیشنل کانفرنس میں کنوینینس کے لیے نہیں آیا میں ایک پیشے سے وکیل ہوں تھینک گاڈ میں میری وقالت یہاں بھی سپرم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی میں اپنا کام کر رہا ہوں میں بیکار نہیں بیٹھا ہوں اور میں اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا جب تک نیشنل کانفرنس اپنی آئیڈیالوجی پہ اس پر قائم ہے کہ نیشنل کانفرنس اگر اس آئیڈیالوجی سے جب ہٹ جائے گی ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے لیکن جب تک وہ اپنی آئیڈیالوجی پر قائم ہے ہم ان کے ساتھ ہیں کہ بھئی نیشنل کانفرنس جب تک اس کے لیے لڑے گی کہ ریاست جمہو کشمیر کی ریاست کی پیچان واپس آئے وہ متحدہ ریاست واپس جس میں لڑاک جمہو اور کشمیر تینوں ریجن ہیں جو مہاراجہ نے اس ریاست کو جس قائم کیا تھا اسی صورت میں وہ واپس آئے تین سو ستر اسی طرح واپس آئے ریسٹور ہو فردر اٹرنامی اینڈی سلوشن اف تس جمہو اور کشمیر ٹرمائل دیکھو ہم لوگوں نے پے کیا ہے باقی سب تقریریں جھاڑ کر ڈلی سے یا کہیں سے مہاراشٹر سے یا یوپی سے یا بہار سے اٹھ کر کوئی آدمی تقریریں جھاڑتا ہے اس سے نہ ہمیں کوئی فائدہ ملنا ہے نہ نقصان ملنا ہے ہم نے سفر کیا ہے یہاں کی عوام نے سفر کیا ہے اور یہاں کی تین نسلوں نے اس کو سفر کیا ہے اس ڈسپیوٹ کو جو ہندستان اور پاکستان کے درمیان ڈسپیوٹ ہے ہم لوگ اس میں گیند بن گے فٹبال بن گے ہمیں ایک لات مارتا ہے ہم دوسری کے پاس جاتے ہیں دوسرا لات مارتا ہم ادھر جاتے ہیں اور آخری لات اب جو ہے ڈلی نے ہم کو مار دی تین سو ستر کو ختم کر کے آپ نے ہمارا بھروسہ ہی چھن لیا اب ہم بھروسہ ہی نہیں کر سکتے تو آپ کے سوال کا جو میں جواب دینا چاہتا تھا کہ میں کسی کنوینینس کے لیے کسی پولٹیکل پارٹی میں نہیں جا سکتا میں مزدور آدمی ہوں مزدوری کروں گا مجھے اقتدار نہیں چاہیے مجھے عزت چاہیے مظفر اقبال خان صاحب اقتدار نہیں چاہیے عزت چاہیے عام آدمی پارٹی جس کا بہت شہرہ ہے اس وقت خاص طور سے جمعوں میں اس حوالے سے بھی مظفر اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ جب اپنی پارٹی آئی تب بھی دفتر کے باہر اتنی بھیڑ رہتی تھی اب وہاں بھی سناٹا ہے خاموشی ہے ایک مہینے کے بعد پھر ملاقات ہوگی دیکھیں گے کہ عام آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر سناٹا اور خاموشی ہے یا ایسی ہی چہل پہل ہے آنے والے وقت میں بہت ساری چیزیں تیہ ہونی ہیں نیشنل کانفرنس کا مستقبل بھی جمہو کشویر میں مان لی ہے مظفر اقبال صاحب اس بات کو ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے فرما رہے تھے کہ جب بھی الیکشن ہوگا تب آپ دیکھیں گے کہ نیشنل کانفرنس کی طاقت کیا ہے لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں نیشنل کانفرنس بھی ہمیں نہیں دیکھتی ہے پی ڈی پی بھی نہیں دیکھتی ہے اپنی پارٹی بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے دو جماعتیں ہیں بھارت جنتہ پارٹی اور عام آدمی پارٹی جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بہت ایکٹیو ہیں ہو سکتا ہے کہ اندر اندر یہ پرانی اور ریجنل جماعتیں بہت بڑا کام کر رہی ہوں اور وہ کام جو ہے وہ سامنے تب آئے جب الیکشن ہوں بہت شکریہ سر شکریہ بہت شکریہ